اسلام علیکم ناظرین بہت ویلکم کریمز کچن میں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل نوٹفکیشن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ لوگا اپڈیٹس مل جائیں میری اگلی ویڈیو کب آئے گی تو آج میں بنانا سکھاؤں گی چرسی چکن کرائی کیسے بناتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان اور مزیدار ڈش ہے تو آئیے چلتے ہیں تو اس ریسپی کے لیے میرے پاس ہے ایک ایجی چکن بارہ ٹماٹر چھے ہری مرچے اور آٹھ موٹی مرچے تین پڑے چمچ لسن اور ادرک پیسٹ کے اور ادرک کٹاوا اور یہاں پہ میرے پاس ہے دو بارے چمچ کالی مرچ ایک بڑا چمچ نمک آدھا چھوڑا چمچ لال مرچ اور ایک بڑا چمچ چلی فلیکس کے اصولا تو اس قرائے میں صرف نمک اور کالی مرچ ڈالتی ہے لیکن مجھے قراری پسند ہے تو اس لیے میں لال مرچ ڈالتی ہوں اور ہماری لاسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے دھنیا تو اس قرائے میں میں نے ایک کپ اویل ڈالا وایا اور اس میں میں لسن اور ادرک ڈال رہی ہوں اور اس کو ہلاؤں گی جس میں اب چکن ڈالے گا فرائے کرنے کے لیے آپ لوگ ادرک اور لسن کی پیسٹ ڈالے اویل میں تو آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہرچے گا کیونکہ اس کی چھنٹیں بہت بڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں اب چکن ڈال رہی ہوں اور ہم لوگ اپنی فلیم ہائے پی ہی رکھیں گے تو اب میں چکن کو اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ یہ پورے سائیڈوں سے اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس کو میں چھے منٹ کے لیے فرائے کروں گی چکن کے علاوہ آپ لوگ لام بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ لام چرسی کرائی بن جائے گی اور اس میں سیم سٹیپس اور سیم انگریڈینز ہوں گے بس یہ فرق ہوگا کہ لام کو زیادہ پکانا پڑتا ہے اور اچھے سے بھوننا بھی پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمارا چکن فرائے ہو گیا ہے تو اب میں اس میں اپنے مسالے ڈالوں گی جو کہ نمک، کالی مرچ، لال مرچ اور ریڈ جلی فلیکس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ لوگ لال مرچ اور جلی فلیکس ڈالنا ضروری نہیں ہیں اس کرائی میں تو آپ لوگ صرف کالی مرچ اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس ڈیش میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ کالی مرچ ڈالتی ہے اور اسی کا زیادہ تر فلیور آتا ہے اور اب میں اس میں ٹماٹر ڈال رہی ہوں جتنے میں ڈالے آپ لوگ اس سے کم ڈال سکتے ہو یا زیادہ بس ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا اپنا گری بھی چاہتے ہو اور یہاں پہ میں نے اپنی ہری مرچے بھی ڈالی ہے جو کہ موٹی اور جو کہ بریگ بھی ہے تو اب اس سے اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے اور اب ہم لوگ اس کو لٹ دے دیں گے تاکہ ہماری ٹماٹر بھی پک جائے اور اس چکن بھی دس منٹ کے بعد ہماری ٹماٹر جیسے کہ آپ دیکھیں گے بہت سافٹ ہو گئے تو جب ہم لوگ اس کو بھون دیں گے وہ خود ہی میش ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں مکس کرتی جاؤں گی تاکہ ہماری ٹماٹر ساتھ ساتھ مکس ہوتے جائیں ہماری چکن کرائی کی گریوی بہت بھی اچھی بن رہی تو اس کو اور ہم لوگ کھلائیں گے اور پکائیں گے اور پھر دیکھیں گا کیسے لگے گی تو گریوی کو ٹھک کرنے کے لئے ہم لوگ اس کو اور پکائیں گے لیٹ نہیں ہم لوگ دیں گے اور یہ پانی ایویپریٹ ہو کے تھک ہو جائے گی گریوی یہاں پہ میں باقی دو ہری مرچے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ گارن شنگ بھی بھی نظر آئے اور یہ مکس کر لوں گی اور یہاں پہ میں دھنیا بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر لوں گی اور آخر میں میں لسن کٹاوہ ڈال رہی ہوں گارنشنگ کے لئے اور یہ ہماری پشاوری چکن چرسی کرائی ہوگی تیار جو کہ بس اب کھانا ہے تو یہ ڈش بہت ہی کم منٹ میں بنتی ہے اور ہے بھی بہت ہی مزیدار یہ گریوی بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے اور چکن بھی بہت ہی لزیز ہوگا آپ لوگ یہ ضرور ریسپی ٹرائے کرے گھر پہ اس کرائی کے ساتھ روگنی نان بہت ہی مزیدار لگتے ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکاؤں گی اگر آپ لوگ یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور کومنٹ میں ضرور لکھئے گا کہ آپ لوگ اگلی ویڈیو میں کیا ہجاتے ہیں دیکھنا تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ